دیکھئے بیاغ سبق بھائی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ دو اسم جب ایک دوسرے کے مماسل ہوں یعنی ایک دوسرے کے مشابہ ہوں عموم و خصوص کے اندر تو اس صورت میں پھر ایک اسم کی اضافت دوسرے کی طرف نہیں کی جاتی یہ یوں کہو جب مضاف مشابہ ہو مضافلے کے ساتھ عموم اور خصوص میں تو پھر اضافت نہیں کی جائے گی یعنی جتنا عموم مضاف میں ہے اتنا ہی عموم مضافلے میں ہے اور جتنا خصوص مضاف میں ہے اتنا ہی خصوص مضافلے میں ہے تو پھر اس صورت میں اضافت نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں اس اضافت کا کوئی فائدہ ہی نہیں جیسے اس کی مثال ذکر کی تھی لَيْسُنْ وَأَصَدُنْ لَيْسْ جو ہے یہ بھی شیر کو کہتے ہیں اصد یہ بھی شیر کو کہتے ہیں تو اب یہاں پر لَيْسْ کی اضافت اصد کی طرف کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں میں آپ سے کہتا ہوں رَأَيْتُ أَصَدًا میں نے ایک شیر دیکھا اور اگر آپ اس کی اضافت کر دیں رَأَيْتُ أَصَدَ لَيْسِنْ یا رَأَيْتُ لَيْسَ أَصَدٍ تو یہاں اس کلام کا بھی وہی معنی ہے مضافلے کے لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا حالانکہ مضافلے کس لئے لائے جاتا ہے مضافلے جو ہوتا ہے مضاف کو خاص بنا دیتا ہے یعنی مضافلے سے یا تو تعریف اخص کرتا ہے یا تخصیص اخص کرتا ہے لیکن یہاں پر جب مضافلے بھی مضاف ہی کی طرح ہے عموم و خصوص کے اندر تو پھر مضاف نہ مضافلے سے تعریف اخص کرے گا اور نہ تخصیص لہٰذا آپ کا کہنا رَأَيْتُ لَيْسَنْ اور آپ کا کہنا رَأَيْتُ لَيْسَ أَصَدٍ یہ دونوں کا بلکل ایک ہی معنی ہے تو یہ دوسرے جملے میں لَيْسَ کے بعد عصد کے لفظ یعنی مضافلے کے لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا تو لہٰذا جب مضافلے مشابہ ہو مضاف کے عموم اور خصوص میں تو پھر اضافت کا کوئی فائدہ نہیں ہاں البتہ اگر مضاف جو ہے وہ عام ہے اور مضافلے خاص ہے تو اس صورت میں اگر مضافلے معارفہ ہوگا تو مضاف اسے تعریف اخص کرے گا اور اگر وہ نکرہ ہوگا تو مضاف اس نکرہ سے تخصیص اخذ کر لے گا جیسے کلُّ الدراہِم اور جیسے عَيْنُ الشَّيْئِ کلُّ الدراہِم کلُّن دیکھو اس کا معنی ہے سارا کا سارا بھئی کیا چیز ساری کی ساری ہے درہم ہیں دینار ہیں کتابیں ہیں قلم ہیں طلبہ ہیں کیا چیز ساری کی ساری مراد ہے تو کل عام ہے کل کیا ہے عام ہے اور آگے جب اس کی اضافت الدراہِم کی طرف کر دی تو اس نے کل کو خاص بنا دیا تو لہٰذا یہ اضافت جائز ہے عام کی اضافت کس کی طرف خاص کی طرف اور اسی طرح عَيْنُ الشَّيْئِ عَيْن کہتے ہیں وہ چیز جس کا اپنا الگ وجود ہو وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو اور عرض یعنی صفت صفت کے لئے ہمیشہ کوئی موصوف چاہیے صفت کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں جیسے زید ہے اور اس کی سخاوت ہے زید جو ہے اس کا اپنا الگ وجود ہے لیکن سخاوت کا اپنا الگ وجود نہیں یہ کسی نے کسی چیز کی صفت ہوگی تو یہ یہاں مثلا زید کی صفت ہے تو زید ہے تو اس کی سخاوت بھی ہے زید نہیں تو اس کی سخاوت بھی نہیں ہے تو جس چیز کا اپنا الگ وجود ہے اس کو کیا کہیں گے عَيْن بھئی کیا کہیں گے عَيْن اس کو کہتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتاب کا اپنا الگ وجود ہے قلم کا اپنا الگ وجود ہے پتھر کا الگ وجود ہے درخت کا اپنا الگ وجود ہے پہاڑ کا اپنا الگ وجود ہے تو یہ سب چیزیں کیا کہلاتی ہیں عین بھائی توجہ ہے تو لہٰذا عین کا معنی وہ چیز جس کا اپنا وجود ہے تو عین الشیع اور الشیع اس پر علی فلام آ گیا اور علی فلام بھی عہد خارجی کا ہے کوئی متعین شیع مراد ہے الشیع وہ ولی معین شیع یا یہ ولی معین شیع تو الشیع کیا ہے خاص اور عین کیا ہے عام عین پتھر بھی ہو سکتا ہے کتاب بھی ہو سکتا ہے قلم بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز جس کا اپنا الگ وجود ہے تو عین الشیع عین تھا عام اور الشیع کیا ہے خاص تو اب عین کی جب عام کی اضافت خاص کی طرف ہو گئی تو یہ اضافت جائز ہے کیونکہ اس نے فائدہ دیا کہ پتا چل گیا کہ عین سے ہاں ہر چیز کا وجود نہیں مراد اس معین شیع کا وجود مراد ہے اس عین سے اس معین شیع کا وجود مراد ہے جیسے کل سے کل الدراہیم یہاں پر کل سے اب یہ دراہیم مراد ہیں کوئی اور چیز کل مراد نہیں ہے تو لہٰذا عام کی اضافت کی جائے خاص کی طرف یہ تو جائز ہے کیونکہ اس صورت میں مضاف جو ہے اس کے اندر اختصاص آ جائے گا وہ بھی خاص ہو جائے گا کبھی اور خاص ہونے کی دو صورتیں ہیں کبھی وہ معارفہ ہو جائے گا اور کبھی اس کے اندر تخصیص آ جائے گی نکرہ مخصصہ ہو جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر اس کے بعد صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ عین الشیع عین کا معنی وہ چیز جس کا اپنا الگ وجود ہے اور اش شیع جو ہے اس کے اندر اگر علیف لا مہد خارجی کا بنا لو یعنی کوئی متعین شیع کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ شیع مراد ہے تو اس صورت میں عین اس کا آعم ہونا ظاہر ہے کیونکہ عین کمانا وجود وجود تو ہر چیز کا ہوتا ہے اور اش شیع سے کیا مراد ہے ایک خاص متعین چیز تو عین کا آعم ہونا اور اش شیع کا خاص ہونا ظاہر ہے توجہ ہے لیکن عین الشیع اس کے اندر اگر اش شیع پر جو علیف لا مہد ہے اگر وہ علیف لا مہد جنسی ہو اگر وہ علیف لا مہد جنسی ہو پھر عین کا آعم ہونا اس شیع کے مقابلے میں اس میں خفا ہے اس میں پھر بات ظاہر نہیں صاحب کافیہ مثال تو اس کی ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں عام کی اضافت ہو رہی ہے خاص کی طرف کل عام تھا اور الدراہیم کیا تھے خاص اسی طرح عین ہے عام اس شیع کیا ہے خاص تو عام کی اضافت کس کی طرف ہوئی خاص کی طرف لیکن یہ اس صورت میں ہے عین الشیعی جب اس شیع کے اندر الفلام کونسا مراد لیں الفلام مہد خارجی کوئی متعین چیز مراد لیں پھر تو عین کا عام ہونا اس شیع کے مقابلے میں وہ ظاہر ہے بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں عین کا کیا معنی وجود ہر وہ چیز جس کا اپنا الگ وجود ہے تو اور اس شیع کا معنی یہ والی متعین چیز تو عین اس شیع کا معنی ہو گیا اس معین چیز کا وجود اس معین چیز کا پہلے عین کا کیا معنی تھا ہار موجود پتھر بھی ہو سکتا ہے پہاڑ بھی لیکن اب اس میں اختصاص آ گیا کہ اس معین شیع کا وجود مراد ہے تو عام میں کیا آ گیا اختصاص آ گیا اضافت کی وجہ سے لیکن یہ اس وقت ہے جب اس شیع کے اندر الفلام ہے یہ الفلام مہد خارجی کا ہو یعنی خارج میں کوئی متعین شیع مراد ہو اور اگر اس شیع کے اندر الفلام جنسی لے لو تو مانا ہو جائے گا جنسے شیع تو اس صورت میں پھر عین کا زیادہ عام ہونا اس شیع جنسے شیع کے مقابلے میں اس میں خفا ہے یہ بات ظاہر نہیں وجہ یہ ہے کیونکہ اس صورت میں عین کا مانا وہ چیز جس کا اپنا وجود ہو اور شیع بھی اسی کو کہتے ہیں جس کا اپنا وجود ہو تو یہ تو دونوں مساوی ہو گئے عین کا مانا بھی وجود اور شیع کا مانا بھی وجود ہو گیا تو یہ تو وہ اس کی مثال بن گئے وہ جسم جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں یا جبکہ بعض کہتے ہیں کہ شیع صرف اس کا اطلاق موجود پر نہیں ہوتا شیع کا اطلاق معدوم پر بھی ہوتا ہے شیع کا اطلاق معدوم پر بھی ہوتا ہے تو عین کا مانا ہوا صرف موجود اور شیع کا مانا موجود بھی اور معدوم بھی تو پھر اس صورت میں تو اش شیع کیا ہوئی وہ عام ہوئی اور عین کیا ہوا اخص ہوا اور اس طرح تو اضافت پھر جائز ہی نہیں بنتی کیونکہ مضاف کیا ہو اخص ہو پہلے سے اور مضافلے کیا ہو عام مضاف مضاف نے مضافلے سے تعریف یا تخصیص اخص کرنی ہے اور اگر مضافلے مضاف سے بھی زیادہ عام ہے تو پھر وہ اسے کیسے تعریف یا تخصیص اخص کر سکتا ہے توجہ ہے مضاف جو پہلے آیا مضافلے جو بعد میں آیا اس مضاف نے مضافلے سے کیا اخص کرنی ہے تعریف یا تخصیص تو یہ جو مضافلے ہے اس کو مضاف کے مقابلے میں خاص ہونا چاہیے لیکن اگر آپ برعکس ہو جائے مضاف ہے خاص اور مضافلے ہے عام پھر تو یہ پہلے بات گزر چکی ہے کہ یہ اضافت جائز ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اش ہے کے اندر اگر علف لا مہد خارجی کا ہو پھر تو عین کا آعم ہونا اور اش ہے کا آخص ہونا یہ ظاہر ہے اور اضافت ٹھیک ہے اور اگر اگر اش ہے میں علف لا مہد کونسا مراد لے لیں جنسی مراد لے لیں تو پھر عین کا آعم ہونا اور اش ہے کا آخص ہونا یہ بات ظاہر نہیں کس طرح عین آعم ہو سکتا ہے اش ہے کے مقابلے میں یا تو یہ اس کے مصابی ہے اگر شہ سے بھی موجود مراد لیں اور اگر شہ سے موجود اور مادوم دونوں مراد لیں پھر تو شہ زیادہ آم ہو گئی اور عین کیا ہو گیا خاص ہو گیا بات سمجھ میں آگئی اور پھر اس کے بعد صاحب کافیہ کے ذابطے پر ایک اعتراض ہوا تھا اعتراض یہ اے صاحب کافیہ آپ نے ہمیں ذابطہ کیا بتلایا کہ جب دو عیسیم ایک دوسرے کے مشابہ ہوں عموم اور خصوص میں تو پھر وہاں اضافت نہیں کی جائے گی کیونکہ فائدہ ہی نہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں عرب جو ہیں عربوں نے اضافت کی ہے جیسے سعید و کرزین سعید و کرزین سعید یہ ایک شخص کا نام ہے اور کرز اسی شخص کا لقب ہے لقب وہ جو قوم بغیرہ کی طرف سے دیا جائے تو سعید اسی شخص کا نام سعید لفظ بولو یہ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کرز بولو یہ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے تو یہاں دیکھو سعید اور کرز دونوں عموم اور خصوص کے اندر برابر ہو گئے سعید بولو یہ بھی اسی معین شخص پر دلالت کر رہا ہے اس میں بھی اتنا ہی خصوص ہے جتنا کرز کے اندر ہے وہ بھی اسی شخص پر دلالت کر رہا ہے تو دونوں عموم خصوص میں برابر ہوئے اور عربوں نے پھر بھی اضافت کی ہے اور عربوں نے کہا استعمال کرتے ہیں سعید و کرزین سعید و کرزین تو اس کا جواب صاحب کافیہ نے دیا کہ سعید و کرزین اور اس جیسی بھی سالوں کے اندر جو ہے تعویل کی گئی ہے کیا تعویل کی گئی ہے کہتے ہیں کہ پہلا نام جو آیا اس سے مسمہ مراد لے لیں اور دوسرا نام جو آیا اس سے اسم مراد لے لیں یاد رکھو ایک ہوتا ہے اسم ایک ہوتا ہے مسمہ اسم وہ نام اور مسمہ جس کا نام ہے جس کا نام ہے مثلا میں نے کہا زید جیسے ہی میں نے زید کہا فوراں آپ کے ذہن میں آپ کا ایک ساتھی ہے زید اس کی صورت آگئی بات سمجھ میں آگئی اب میں آپ سے کہتا ہوں جا انی زیدن میرے پاس زید آیا تھا میرے پاس زید آیا تھا اب مجھے بتائیے یہ زید یہ زید لفظ زید میرے پاس آیا تھا یا زید کا جو مسمہ ہے جو مدلول ہے وہ میرے پاس آیا تھا زید کا مسمہ آیا تھا لفظ تو آنے کا فعل نہیں کر سکتا تو یہاں دیکھو اسم بول کر مسمہ مراد ہے جہانی زیدن میں لفظ ذکر کیا ہے زید تو یہ اسم ہے لیکن اسم مراد نہیں ہے بلکہ مسمہ تو کبھی اسم کو ذکر کرتے ہیں اور مسمہ مراد ہوتا ہے اور کبھی اسم کو ذکر کرتے ہیں اور اسم ہی مراد ہوتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں قطب تو زیدن میں نے زید کا لفظ لکھا اب مجھے بتائیے میں نے یہ اسم زید لکھا یا مسمہ زید لکھا ہے ظاہر سی بات ہے لفظ کو لکھا جاتا ہے مصممہ کو تو لکھا نہیں جاتا تو یہاں اب دیکھو اسم بول کر اسم مراد ہے یہاں مصممہ مراد نہیں جا انی زیدن یہاں مجیعت والا فیل صرف مصممہ کر سکتا ہے لفظ زید نہیں کر سکتا تو لہذا جا انی زیدن میں زید سے مصممہ یعنی مدلول مراد ہے اسم کا مدلول مراد ہے یہ اسم دال ہے اور وہ ہے مدلول یا یہاں یہ ہے اسم اور وہ ہے مصممہ تو مسمہ مراد ہے یعنی اس کی ذات میرے پاس آئی اور کبھی کبھار اسم بول کر اسم ہی مراد ہوتا ہے جیسے میں نے کتب تو زیدن میں نے لفظ زید لکھا اور یہ لکھا یہ تو لفظ کو لکھا جاتا ہے مسمہ کو تو نہیں لکھا جاتا تو یہاں اسم بول کر اسم ہی مراد ہے مسمہ مراد نہیں تو حاصل کیا کبھی اسم بول کر مسمہ مراد ہوتا ہے اور کبھی اسم بول کر اسم ہی مراد ہوتا ہے یعنی یوں کہو کبھی اسم بول کر مدلول مراد ہوتا ہے اور کبھی اسم بول کر اسم یعنی دال ہی مراد ہوتا ہے تو یہاں پر بھی یہ تعبیل کی گئی ہے جَاَنِ سَعِيدُ قُرْزِن سعید سے مسمع مراد لے لو اور قرز سے وہی لفظ مراد لے لو جَاَنِ سَعِيدُ قُرْزِن میرے پاس قرز کا مدلول آیا تھا میرے پاس قرز کا مسمع یعنی قرز کی ذات آئی تھی نہیں بات سمجھ میں آئی جَاَنِ سَعِيدُ قُرْزِن سعید مضاف اور قرز مضافون اور سعید سے کیا مراد لو مسمع کون مراد لو مسمع اور وہ مدلول مراد لو اور قرز سے کیا مراد لو اسم یہی جو قرز اسم ہے اب اس کا سعید قرز جیسے غلام زید غلام زید کا ترجمہ کہاں سے شروع کرتے ہیں اردو میں آخر سے غلام زید زید کا غلام یہاں پر بھی اسی طرح کرو جَاَنِ سَعِيدُ قُرْزِن میرے پاس آیا قرز کا مضلول میرے پاس قرز کا مضلول یعنی قو میرے پاس قرز کا مسمع آیا تھا یعنی قو میرے پاس قرز کی ذات آئی تھی قرز کی ذات آئی تھی دیکھو اب مانا ٹھیک ہو گیا یا نہیں تو اس کے اندر یہ تعویل کی گئی ہے کہ پہلے اسم سے جو ہے وہ مضلول مراد لے لیں اور دوسرے سے اسم مراد لے لیں یعنی عربوں نے سعید و قرزین کہا ہے قرز و سعیدین نہیں کہہ سکتے آپ قرز کو پہلے لیں اور سعید کو بعد میں لیں یہ نہیں کر سکتے بھئی کیا وجہ ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہاں پر ایک ہے اس کا نام جو اس کو ماں باپ نے اس کا نام رکھا تھا اور ایک قرز لقب ہے جو قوم نے دیا ہے اور جو لقب قوم نے دیا ہے وہ زیادہ مشہور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے زیادہ مشہور ہوتا ہے اس کا سب کو پتا ہوتا ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو وہ نام دیا ہے اپنے اس کے صحیح نام کا چاہے کسی کو پتا ہو یا پتا نہ ہو تو لہٰذا سعید و قرزین یہاں جب سعید کے بعد قرز آئے گا تو وہ زیادہ وضاحت کا فائدہ دے دے گا سعید میں اتنی وضاحت نہیں تھی لیکن قرز آ کر کیا کر دے گا کہ سعید سے کون مراد ہے قرز مراد ہے کوئی اور مراد نہیں تو تو وضاحت ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس کا برعکس کریں گے تو قرز جب پہلے لائیں گے تو پھر تو پوری وضاحت ہو گئی پھر تو سعید کے لانے کا کوئی فائدہ ہی نہ رہے گا اس لیے سعید و قرزین تو کہیں گے لیکن قرز و سعیدین نہیں کہہ سکتے بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَإِذَا أُضِیفَ لِسْمُ الصَّحِحُ وَهُوَ فِي عُرْفٍ نُحَاتِ مَا لَيْسَ فِي آخِرِهِ حَرْفُ عِلَّةٍ اَوِلْمُلْحَقُ بِهِ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ وَاوُنْ أَوْيَعُنْ قَبْلَهُمَا سَاکِنُنْ بھئے اضافت کی بات چل رہی ہے اضافت سے متعلقہ کچھ اور قیمتی باتیں صاحبِ کافیہ آپ کو بتلائیں گے پہلے صرف متن متن دیکھ لیجئے آسان باتیں ہیں بھئے دیکھئے اور اضافتیں تو آسان ہیں اور اضافتیں تو آسان ہیں مضاف پر وہی اعراب آئے گا جیسے پیچھے عامل ہوگا جانی غلام زیدین غلام پر تو وہی اعراب آئے گا جو پیچھے عامل کی وجہ سے آیا اور زیدین وہ مضافلے ہے وہ کیا ہوگا مجرور تو ان کے پڑھنے میں تو کوئی خفا وغیرہ نہیں لیکن اگر کسی اسم کی اضافت کی جائے یعے متقلم کی طرف پھر کیسے پڑھیں گے اس کو اس کے اندر کچھ خفا تھا کچھ اشتباہ تھا کیونکہ جو اسم آپ یعے کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں وہ اسم صحیبی ہو سکتا ہے اور جاری مجرہ صحیبی ہو سکتا ہے جیسے دلون اور زبین اور کبھی اس اسم کے آخر میں علف آئے گا عصا اور رحا آپ اس کی یع کی طرف اضافت کیسے کریں گے اور نیس کبھی اس اسم کے آخر میں پہلے سے یع ہوگی قاضی اس کی اضافت یع متقلم کی طرف کیسے کریں گے اور کبھی اس اسم کے آخر میں وہ ہوگا مسلمون نون تو اضافت سے گر جائے گا اس کی اضافت یع کی طرف کیسے کریں گے تو وہ اب ساری تفصیل بیان کریں گے صاحبِ کافیہ حاصل یہ کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی اسم کی اضافت کی جائے یا متقلم کی طرف چاہے وہ صحیح ہو چاہے جاری مجرہ صحیح ہو صحیح آپ جانتے ہیں ایک صحیح ہے نحو میں نحوی نے بحث کرنی ہے اعراب سے تو نحوی کے نزدیک صحیح اس کو کہیں گے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو زیدن زید کے آخر میں دال ہے اور یہ دال حرف علت نہیں وہ علف یا یا نہیں ہے تو نحویوں کے نزدیک یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے حرف صحیح آ رہا ہے آخر میں حرف علت نہیں آ رہا اس پر تینوں طرح کے عراب پڑھنا آسان ہے جانی زیدن رأیتو زیدن مررتو بھی زیدن اور اسی طرح جاری مجرہ صحیح یعنی جو صحیح کے قائم مقام ہے صحیح تو نہیں لیکن صحیح کے قائم مقام ہے جیسے زبیون اور دلون اس کے زبیون کے آخر میں یا ہے دلون کے آخر میں وو ہے لیکن چونکہ ماقبل میں ساکین آ گیا اس ساکین کی وجہ سے اس پر بھی تینوں حرکتیں آسان ہیں زبیون اور دلون توجہ ہے تو بات چل رہی تھی کہ صحیح جو ہو میں نے بتایا ایک صحیح وہ ہے جو نحویوں کے نزدیک ہے نحویوں نے بحث کس کے بارے میں کرنی ہے اعراب کے بارے میں لہذا جس حسم کے آخر میں حرف علت نہ ہو وہ نحویوں کے نزدیک کیا ہے اس میں صحیح ہے جبکہ علماء صرف کے نزدیک صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی حرف اصلی حرف علت بھی نہ ہو اور نیز کوئی حرف اصلی جو ہے وہ حمزہ بھی نہ ہو اور نیز اس کے اندر تضعیف بھی نہ ہو یعنی دو حرف اصلی ایک جنس کے بھی نہ ہو تو وہاں پر علماء صرف کے نزدیک صحیح اور ہے اس میں تین قیدیں ہیں کہ کوئی حرف اصلی حرف علت بھی نہ ہو اور حمزہ بھی نہ ہو اور اس میں تضعیف بھی نہ ہو یعنی دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو لیکن علماء نحو کے نزدیک صحیح وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ آئے بھائی کیونکہ علماء نحو نے بحث کرنی ہے اعراب سے اور اعراب آخری حرف بھی آتا ہے تو صرف اس کو وہ دیکھتے ہیں تو لہذا زیدن غلامن یہ سب کیا ہیں صحیح ہیں اور ایک ہے جاری مجرہ صحیح جیسے دلون اور زبین جس کے آخر میں حرف علت تو ہے لیکن ما قبل حرف ساکن ہے تو اس پر بھی تینوں اعراب پڑھنا آسان ہے تو ان کی جب اضافت یا کی طرف کی جائے گی تو یا سے ما قبل جو حرف ہے اس پر کسرا پڑھ دیں گے جیسے غلام کی اضافت یا کی طرف کی تو کیا کہیں گے غلامی اور غلام کا آخری حرف کیا ہے میم اس پر کسرا پڑھ دیں گے کیونکہ یا اپنے سے ما قبل کسرا چاہتی ہے غلامی اسی طرح دلوی دلون کی اضافت یا کی طرف کی تو دلون کے آخر میں کیا ہے واؤ اور یہ جب یا کے ساتھ جڑے گا یا اپنے سے ما قبل کیا چاہتی ہے کسرا تو وہ جو ما قبل والے اسم کا آخری حرف ہے اس پر کسرا پڑھیں گے دلوی زبی بات سمجھ میں آگئے دیکھئے مطن کہتے ہیں اور جب اضافت کی جائے اس اسم کی جو صحیح ہو یا اس اسم کی جو ملحق بس صحیح ہے یعنی جس کو صحیح کے ساتھ ملایا گیا ہے جاری مجرہ صحیح ہے تو کہتے ہیں جب ان کی اضافت کی جائے یا متکلم کی طرف تو اس اسم کے آخر کو کیا دے دیں گے کسرا غلام کی اضافت یا کی طرف کرنا چاہتے ہیں تو غلام کے آخر یعنی میم کو کسرا دے دیں گے دلوون کی اضافت یا کی طرف کرنا چاہتے ہیں تو دلوون کے آخر یعنی وہ کو کسرا دے دیں گے دلوی کہیں گے ولیاء مفتوحتن او ساکنتن اور یا مفتوح ہوگی یا ساکن ہوگی یاد رکھو یہ جو متکلم کی یا ہے اس کو ساکن پڑنا بھی صحیح اور اس پر فتح پڑنا بھی صحیح غلامی یا کو میں نے ساکن پڑا غلامیا میں نے یا پر فتح پڑا دونوں طرح پڑنا صحیح ہے توجہ ہے یہ یا متکلم جو ہے اس کو ساکن پڑنا بھی صحیح اور اس پر فتح پڑنا بھی صحیح ہے تو غلامی اور غلامیا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں دلوی اور دلویا دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ معنی ہے ولیاء مفتوحتن او ساکنتن اور وہ جو یا متکلم ہے وہ مفتوح ہوگی یا ساکن ہوگی اچھا بھئی اب اس سارے کو شرع کے ساتھ دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَعِذَا اُزِی فَلِسْمُ السَّحِحُ اور جب اضافت کی جائے اس میں سحیح کی بھئی اس میں سحیح کی سے کہتے ہیں اب وہ بیان کر رہے ہیں صاحبِ جامی کہتے ہیں وَهُوَ فِي عُرْفٍ نُخَاتِ مَا لَيْسَ فِي آخِرِهِ حَرْفُ عِلَّتِن اس میں صحیح نحویوں کے عرف میں وہ اسم ہے مَا لَيْسَ فِي آخِرِهِ حَرْفُ عِلَّتِن وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرفِ عِلَّت نہ ہو اَوِلْ مُلْحَقُ بِهِ یا جب اضافت کی جائے اس اسم کی جو ملحق بسحیح ہے یعنی جاری مجرہِ صحیح ہے وہ کسے کہتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ آخر میں وَوْ یا یا ہے لیکن ما قبل ساکن ہے اور میں نے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ وہ جو بھی اسم جس کے آخر میں یائے مشدد آجائے یا وَا وَمُشَدد آجائے تو یہ بھی جاری مجرہِ صحیح ہے لَاہُرِيُن لَاہُرِيُن کیا ہے؟ جاری مجرہِ صحیح کیونکہ لَاہُرِيُن کے آخر میں کیا ہے؟ یائے مشدد اور حرفِ مشدد دراصل کتنے حروف ہوتے ہیں؟ دو حروف ہوتے ہیں پہلا ساکن اور ثانی متحرک لَاہُرِيُن تو یہ ایک یا ساکن ہے اور دوسری یا متحرک ہے اور جاری مجرہِ صحیح میں بھی آخر میں یا آتی ہے وہ متحرک ہوتی ہے اور ما قبل ساکن ہوتا ہے یا اسی طرح مَدْعُوون آپ سے کوئی پوچھے مَدْعُوون کون سا اسم ہے؟ آپ فوراً اس کو بتلائیں گے کہ یہ جاری مجرہِ صحیح ہے مشدد آجائے یا واوے مشدد آجائے وہ تو جاری مجرہِ صحیح ہے اور اس پر تینوں اعراب پڑھنا جائز ہیں کیونکہ تینوں اعراب پڑھنے میں وہاں کوئی رکاوٹ نہیں جَانِ لَاہُرِيُن رَأَيْتُ لَاہُرِيًّا مَرَتُ بِ لَاہُرِيًّا اسی طرح جَانِ مَدْعُوون رَأَيْتُ مَدْعُوون مَرَتُ بِ مَدْعُوون تو کہتے ہیں عَبِ الْمُلْحَقُ بِهِ یا اضافت کر دی جائے مُلْحَق بِهِ بھئی مُلْحَق بِهِ مُلْحَق بِهِ صحیح کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ وَاوُن اَوْ يَاُن وہ اسم کے جس کے آخر میں ایسا وَاو یا ایسی یا ہو قَبْلَهُمَا سَاقِنُ جن کا مَا قَبْل ساقِن ہو دیکھو وَاوُن اَوْ يَاُن یہ نکیرہ ہیں حَلِفْ لَام کسی پر بھی داخل نہیں نہ وَاو پر نہ یا پر یہ نکیرہ ہیں اور نکیرہ کے بعد فیل آتا تھا تو اس کے لئے کیا بنتا تھا صفت کیونکہ وہ فیل جملہ بننا ہے اور جملہ نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو وہ صفت بنتا ہے اسی طرح اگر جملہ اسمیہ بھی آجائے نکیرہ کے بعد تو وہ عموماً اس کے لئے صفت بنتا ہے تو یہاں قَبْ لَهُمَا سَاکِنُن یہ قَبْ لَهُمَا یہ خبر مقدم ہے اور ساکِنُن یہ مبتدہ مؤخر ہے اور مبتدہ خبر مل کر یہ جملہ آیا تو یہ وَاوُن اوْ يَا ان کے لئے صفت بنے گا تو وہ اسم کے جس کے آخر میں ایسا وَاو یا ایسی یا آئے قَبْ لَهُمَا سَاکِنُن کے جن کا ما قبل ساکِن ہو وَإِنَّمَا كَانَ مُلْحَقًا بِسَّحِحِحِ بھئی اس کو ملحق بِسَّحِحِحِ کیوں کہتے ہیں وجہ کیا ہے اس کو اس کے ساتھ کیوں ملایا گیا ہے کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ویسے تو حرف علت پر جو ہے اس پر حرکت سقیل ہوتی ہے حرف علت پر حرکت لیکن یہ ما قبل میں جب سکون آ گیا جب سکون آیا تو یہ اسی طرح ہوا جیسے زبان کو استراحت مل گئی زبان کو تھوڑا سا آرام مل گیا اب آرام کے بعد آگے سقل آ رہا ہے تو یہ جو آرام ملا یہ جو خفت آ گئی یہ اس سقل کے مقابل آ جائے گی اور اس سقل کو ختم کر دے گی ایک طرف ما قبل میں سکون آ رہا ہے دوسری طرف حرف علت پر حرکت آ رہی ہے ما قبل کا سکون وہ خفت پیدا کرے گا اور حرف علت پر حرکت سقل پیدا کرے گی تو یہ جو خفت آ رہی ہے یہ اس سقل کے معارض ہو جائے گی اور اس سقل کو کیا کر دے گی ختم کر دے گی جب ختم کر دیا اب اس پر حرکت کا پڑھنا آسان ہو گیا جانی دلون رأیتو دلون مررتو بھی دلون اب کوئی مشکل نہیں ہے بھئی کہتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ مُلْحَقًا بِسَّحِحِحِ یہ اسم جو ہے ملحق بِسَّحِحِحِحِ لِأَنَّ حَرْفَ الْعِلَّةِ بَعْدَ السُقُونِ کیونکہ وہ حرف علت جو سکون کے بعد آئے لَا تَسْقُلُ عَلَيْهَا الْحَرَكَتُ اس کے اوپر حرکت سقیل نہیں ہوتی بھئی کیوں نہیں سقیل ہوتی حرکت کہتے ہیں لِمُعَارَزَتِ خِفَّتِ سُقُونِ اس لیے کیونکہ سکون کے جو خفت ہے سکون کا جو خفیف ہونا ہے وہ معارض ہو جاتا ہے وہ مقابل ہو جاتا ہے کس کے؟ سقل الحرکتی حرکت کے سقل کے سکون کی جو خفت ہے وہ حرکت کے سقل کے مقابل ہو جاتی ہے اور سقل کو ختم کر دیتی ہے تو یہ معنی ہے لِمُعَارَزَتِ خِفَّتِ سُقُونِ سِقْلَ الحرکتِ اس لیے کیونکہ سکون کی جو خفت ہے وہ مقابل ہو جاتی ہے سقل الحرکتی حرکت کے سقل کے وَلِأَنَّ حَرْفَ الْعِلَّتِ بَعْدَ السُقُونِ اس لیے کیونکہ وہ حرف علت توجہ سے سنو بھی یہ ترجمہ لِأَنَّ حَرْفَ الْعِلَّتِ بَعْدَ السُقُونِ مِسْلُحَا یہ ہاں ضمیر حرف علت کو راجے ہے جو پیچھے گدرا لِأَنَّ حَرْفَ الْعِلَّتِ لِأَنَّ حَرْفَ الْعِلَّتِ بَعْدَ السُقُونِ اس لیے کیونکہ وہ حرف علت جو سکون کے بعد آئے مِسْلُحَا وہ اس حرف علت کے مثل ہے بَعْدَ السُقُوتِ جو کس کے بعد آئے سکوت کے بعد آئے وہ حرف علت جو سکون کے بعد آئے وہ اس حرف علت کے مثل ہے بعد سکوتی جو کس کے بعد آئے سکوت یعنی خاموشی کے بعد آئے جیسے مثلا آپ کوئی لفظ بولنے لگے ہیں اور اس لفظ کے شروع میں خرف علت ہے وعدن تو دیکھو یہ بالکل شروع میں آیا ہے تو لہٰذا یہ گویر زبان کو استراحت مل چکی ہے خاموشی اس کی وجہ سے کیا مل چکی ہے زبان کو جب آپ خاموش ہیں تو زبان پر کوئی بوجھ ہے نہیں زبان کو استراحت مل رہی ہے اب آپ وعدن یا وجلن کہتے ہیں تو دیکھو اب حرف علت پر حرکت سقیل نہیں کیونکہ زبان کو استراحت مل گئی تو یہاں پر بھی سکون کی وجہ سے زبان کو کیا مل گئی استراحت مل گئی تو جیسے ابتداء کے اندر استراحت کی وجہ سے وہ حرف علت پر حرکت سقیل نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی جب سکون کی وجہ سے خفت آ گئی تو اب حرکت کی وجہ سے جو سقل تھا وہ ختم ہو گیا کہتے ہیں وَلِئَنَّ حَرْفَ الْعِلَّتِ بَعْدَ السُّكُونِ اس لیے کیونکہ حرف علت جو سکون کے بعد ہو مِسْلُحَا بَعْدَ السُّكُوتِ وہ اس حرف علت کے مثل ہے جو سکوت یعنی خاموشی کے بعد یعنی ابتداء میں آئے یہ والا حرف علت جو سکون کے بعد ہے یہ اس حرف علت کے مثل ہے جو سکوت کے بعد ہے جو بھئی کس چیز میں یہ اس کے مثل ہے کہتے ہیں فِي الْوُقُوعِ بَعْدَ السِّرَاحَةِ اللِّسَانِ اس بات کے اندر کہ یہ استراحت لسان کے بعد واقع ہوا ہے زبان کو راحت ملنے کے بعد واقع ہوئے ہیں دونوں سکون کے بعد جو آیا وہاں بھی زبان کو راحت مل گئی اور ابتداء میں جو آیا وہاں بھی زبان کو راحت مل گئی تو دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں تو یہ معنی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں فِي الْوُقُوعِ بَعْدَ السِّرَاحَةِ اللِّسَانِ اس بات کے اندر کے یہ واقع ہوئے ہیں بعد استراحت اللسانی زبان کے استراحت کے بعد زبان کے راحت حاصل کرنے کے بعد وَلَا تَسْقُلُ عَلَيْهَا الْحَرَكَتُ بَعْدَ السُقُوتِ اور حرف علت پر تو حرکت سقیل نہیں ہوتی بَعْدَ السُقُوتِ کس کے بعد؟ سقود کے بعد حرکت سقیل نہیں ہوتی یعنی فی الابتدائی سقود کے بعد سے کیا مراد ہے؟ یعنی فی الابتدائی یعنی ابتدائی میں اس پر حرکت سقیل نہیں ہوتی قَذَا بَعْدَ السُقُونِ تو اسی طرح سکون کے بعد بھی اس پر حرکت سقیل نہیں ہے تو جب اس میں صحیح یا ملحق بصحیح کی اضافت کی جائے الَا يَا الْمُتَقَلِّمِ یا متَقلِّم کی طرف قُسِرَ آخِرُهُوتِ اس کے آخر کو کسرہ دیا جائے گا لِتَنَاسُبِ مُنَاسَبت کی وجہ سے کہ دونوں میں کیا ہے؟ مناسبت ہے یعنی کسرہ جو ہے وہ یا کے مناسب ہے نا کسرہ یا کے تو لہذا وہاں کسرہ پڑھیں گے تو کہتے ہیں لِتَنَاسُبِ مُنَاسَبت کی وجہ سے کہ کسرہ جو ہے وہ یا کے مناسب ہے مِثْلُ صَوْبِ وَدَارِ فِي الصَّحِحِ صحیح کے اندر یوں کہیں گے صَوْبِ صَوْب اس میں صحیح ہے اس کی اضافت یا کی طرف کر دی تو اس صَوْب کے آخر میں جو بات ہی اس پر کسرہ پڑھ دیا صَوْبِ اسی طرح داری دار کے آخر میں را پھی اس کی اضافت یا کی طرف کی تو را پر کیا پڑھ دیا کسرہ داری تو کہتے ہیں مِثْلُ صَوْبِ وَدَارِ فِي الصَّحِحِ جیسے کہ صَوْبِ اور داری ہے اس میں صحیح میں وَزَبِي وَدَلْوِ فِي الْمُلْحَقِ بِهِ اور زَبِي اور دَلْوِ جو ہے مُلْحَق بِصَّحِحِ میں اس کے اندر میں آخر میں جو وَاو یا یا ہے اس پر کیا پڑھیں گے کسرہ پڑھیں گے جب یا کی طرف اضافت کی جائے وَلْيَا اُمَفْتُوحَتُنْ اَوْسَاقِنَتُنْ اور وہ یا جو آخر میں یا متقلم آ رہی ہے وہ مفتوح ہوگی یا ساکن ہوگی وَقَدْ اِخْتُلِفَ فِي أَنَّا أَيَّهُمَ الْأَسْلُ اور اس میں اختلاف کیا گیا ہے کہ ان دونوں میں سے اصل کیا ہے اس یا پر آپ سکون بھی پڑھ سکتے ہیں غلامی یا کو ساکن پڑھا غلامی یا پر کیا پڑھا فتحہ تو ان میں سے اصل کیا ہے فتحہ اصل ہے یا سکون اصل ہے پڑھ تو دونوں سکتے ہیں آپ توجہ ہے کتابی یا کتابی یا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں لیکن ان میں اصل کیا ہے تو علماء نحف کا اختلاف ہے صاحب جامعی بتلائیں گے کہ صحیح قول یہی ہے کہ حرکت اصل ہے حرکت اصل ہے اور سکون بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کیونکہ سکون خفیف ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ اِخْتُلِفَ فِي أَنَّ أَيَّهُمَ الْأَصْلُ اور تحقیق اس میں اختلاف کیا گیا ہے کہ ان میں سے کون سا اصل ہے یعنی سکون اور فتحہ میں سے جو آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں کیا اصل ہے وَالصَّحِحُ أَنَّهُ الْفَتْحُ اور صحیح قول یہ ہے کہ فتحہ جو ہے وہ اصل ہے اِذِ الْأَصْلُ فِي الْقَلِمَةِ اللَّتِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ هُوَ الْحَرَكَتُ اس لیے کیونکہ اصل جو ہے فِي الْقَلِمَةِ اس کلیمہ کے اندر اللَّتِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ جو ایک حرف پر مشتمل ہو هُوَ الْحَرَكَتُ وہ حرکت ہے آپ کو ذابطہ بتلا رہے ہیں صاحبِ جامی کیونکہ اصل یہ ہے ذابطہ یہ ہے اس کلیمے میں جو صرف ایک حرف پر مشتمل ہو کلیمہ کسے کہتے ہیں با مانا لفظ جس کا کوئی معنی ہے تو جب ایک کلیمہ ایک حرف پر مشتمل ہے تو اس کے اندر اصل جو ہے وہ حرکت ہے اصل کیا ہے حرکت ہے وجہ بھی ذکر کریں گے بھئی کیوں اس میں حرکت کیوں اصل ہے تاکہ کہیں ابتداء بھی ساکن لازم نہ آئے یہ کلیمہ اگر شروع میں آگیا مثلا باجارہ ہے یہ ایک کلیمہ ہے اور ایک کلیمہ ہے اگر آپ کہیں اس کے اندر سکون اصل ہے اور پھر آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ با کہاں آگئی شروع میں اگر با ساکن ہے تو آپ پڑھیں گے کیسے با کو پڑھیں نہ زمہ پڑھنا ہے نہ فتحہ پڑھنا ہے نہ کسرہ پڑھنا ہے پھر تو ابتداء بھی ساکن لازم آئے گی اور ابتداء بھی ساکن تو عربی زبان میں نہیں ہو سکتی توجہ ہے اور زبانوں میں ہو سکتی ہے ابتداء بھی ساکن لیکن عربی زبان میں ابتداء بھی ساکن نہیں ہو سکتی توجہ ہے تو لہٰذا اگر اس با کو وہ جو کلیمہ جو ایک حرف پر مشتمل ہے اگر اس کی اصل کیا ہو سکون ہو تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی ابتداء بھی ساکن لازم آئے گی اور ابتداء بھی ساکن تو محال ہے عربی زبان میں لیکن اور زبانوں میں ہو سکتی ہے جیسے میں نے اس کی مثال بھی ذکر کی تھی کیا جیسے دیکھو سکول سکول انگریزی کا لفظ ہے سکول اب اس میں یہ جو سین ہے یہ ساکن ہے یہ اس پر فتحہ نہیں ہے سکول میں نہیں کہہ رہا میں سکول کہہ رہا ہوں تو نہ زمہ ہے نہ فتحہ ہے نہ کسرہ ہے تو اور زبانوں میں ابتداء بھی ساکن ہو سکتی ہے لیکن عربی زبان میں نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں لی اللہ یلزمہ لی ابتداء بھی ساکنی حقیقتن اور حکمن تاکہ کہیں ابتداء بھی ساکن لازم نہ آئے حقیقتن یا حکمن حقیقتن یا حکمن ابتداء بھی ساکن لازم نہ آئے حقیقتن ابتداء بھی ساکن تب لازم آئے گی جب وہ کلمہ حقیقتن شروع میں ہو جیسے بسم اللہ کی با کیا ہے شروع میں ہے تو پیری صورت میں کیا آئے گا حقیقتن ابتداء بھی ساکن اور وہ تو نہیں ہو سکتا اور یہ جو یا ہے یا متکلم والی یہ تو شروع میں کبھی بھی نہیں آتی یہ تو شروع میں کبھی بھی نہیں آتی کیونکہ یا تو یہ منصوب ہوتی ہے یا یہ مجرور ہوتی ہے یہاں مجرور کی بات چل رہی ہے کیونکہ مضافلہ ہے اور مضافلہ تو ہمیشہ مضاف کے بعد آتا ہے تو کہتے ہیں یہ اگرچہ شروع میں نہیں آسکتی لیکن ہے تو الگ کلمہ ہے تو مستقل کلمہ تو گویا یہاں پر بھی حکماً ابتداب اس ساکین لازم آئے گی توجہ ہے ابتداب اس ساکین حقیقتاً کب ہوگی جب وہ کلمہ کہاں آئے ابتداء میں آئے اور یہ یا جو مضافلہ ہے یہ تو ابتداء میں نہیں آسکتی لیکن ہے تو مستقل کلمہ جب مستقل کلمہ ہے تو یہ بھی اگر ساکین ہوگا تو یوں ہی کہیں گے گویا ابتداب اس ساکین اس میں ہو رہی ہے اس یا میں کیا ہو رہی ہے ابتداب اس ساکین ہو رہی ہے توجہ ہے تو یہاں بھی ابتداب اس ساکین حقیقتاً تو نہیں ہے لیکن حکماً لازم آئے گی بات سمجھ میں آگئے تو ابتداب الساکن نہ حقیقتاً جائز ہے اور نہ نہ حکمن جائز ہے جب یہ مستقل کلمہ ہے تو اس کو اگر آپ ساکن قرار دیں گے تو یہاں پر ابتداب الساکن حکمن لازم آ جائے گی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لِاللَّا يَلْزَمَ الْإِبْتِدَعُوا بِسَّاکِنِ حقیقتاً اور حکمن تاکہ کہیں ابتداب الساکن لازم نہ آئے حقیقتاً یا حکمن بات بھی سمجھ میں آئی ہے نہیں حقیقتاً ابتداب الساکن کب ہوگی جب وہ ایک کلمہ جو ایک حرف پر مشتمل ہے وہ بالکل کلام کے شروع میں آ جائے گا اور آپ نے اس کو ساکن قرار دیا ہے تو ابتداب الساکن حقیقتاً لازم آئے گی اور جیسے یا متکلم یہ تو مضافلے ہے اس سے پہلے تو ہمیشہ کیا آئے گا مضاف آئے گا لیکن یہاں اگر اس کو آپ ساکن کہیں گے کہ اس کی اصل کیا ہے اصل میں یہ ساکن ہے تو یہاں ابتداء تو نہیں حقیقت میں تو ابتداء نہیں لیکن اس کو بھی حکمن ابتداب الساکن کہیں گے کیونکہ یہ ایک الگ مستقل کلمہ ہے یہ ایک الگ مستقل کلمہ ہے تو یہاں حقیقتاً تو ابتداب الساکن نہیں لیکن حکم کیا لگا دیا جائے گا اس پر بھی ابتداب الساکن کا کہ یہ ایک الگ مستقل کلمہ ہے اور بالکل ساکن ہے یہ تو ابتداب الساکن اس کے اندر لازم آ رہی ہے حقیقت میں نہیں کیونکہ حقیقت میں تو یہ شروع میں نہیں ہے لیکن حکم لگا دیا جائے گا کیونکہ یہ کلمہ الگ کلمہ ہے مستقل کلمہ ہے تو اس کو ساکن نہیں ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے کہتے ہیں والاصل فیما بنی علی الحرکت الفتح اچھا پھر آپ نے کہا یہ یا مفتوح ہوگی غلامی یا یہ ساکن ہوگی غلامی فتحہ کیوں پڑھیں گے اتنا تو آپ نے بتا دیا کہ وہ کلمہ جو ایک حرف پر مشتمل ہو اصل جو ہے اس کے اندر حرکت ہے تو حرکتیں تو تین طرح ہو سکتی ہیں زمہ بھی فتحہ بھی کسرہ بھی پھر فتحہ ہی کو کیوں پڑھتے ہیں تو جواب دیا کہ اصل یہ ہے کہ وہ اسم جس کو مبنی علی الحرکت بناتے ہیں تو اس کے اندر اصل فتحہ ہے مبنی علی الفتحہ اس کو بنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں والاصل فیما بنی علی الحرکت الفتح اور اصل اس اسم کے اندر جس کو مبنی علی الحرکت بناتے ہیں وہ اس میں فتحہ ہے والسکون یہاں پر سکون بھی پڑھتے ہیں سکون کیوں پڑھتے ہیں کہتے ہیں والسکون انما ہوا عارض لتخفیفی اور سکون جو ہے یہ عارض ہوا ہے تخفیف کی وجہ سے کیونکہ سکون میں تخفیف ہے اس لئے سکون بھی پڑھ دیتے ہیں لیکن سکون اصل نہیں ہے یہ عارضی طور پر آیا ہے تو یہ عارض ہوا ہے اس کو یعنی اس کی صفت بنی ہے آگے دیکھئے پہلے مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں فَإِنْكَانَ آخِرُهُ عَلِفًا اگر اس اسم کے آخر میں عَلِفًا ہے جس کی آپ اضافت کرنا چاہتے ہیں یا کی طرف عَصَا دیکھو آخر میں عَلِفًا ہے اب آپ اس کی یا کی طرف اضافت کرنا چاہتے ہیں یا رَحَا اس کے آخر میں عَلِفًا ہے اس کی آپ یا کی طرف اضافت کرنا چاہتے ہیں یا غلام کی تصمیہ بنائیں غلامانی غلامانی اب آپ اس کی اضافت کرنا چاہتے ہیں یا کی طرف تو نون تو اضافت سے گر جائے گا تو غلامان آخر میں علف ہے اس کی یا کی طرف اضافت کیسے کریں گے تو آپ کو صاحبِ کافیہ بتلائیں گے کہ اس علف کو ثابت رکھیں گے اور اس کے بعد یا پڑھیں گے آسا کی اضافت کریں یا کی طرف آسا یا آسا یا اور رہا کی اضافت کریں یا کی طرف رہا یا توجہ ہے اسی طرح غلامانی اس کی اضافت کریں یا کی طرف غلاما یا توجہ ہے طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس حسم کے آخر میں علف ہو اور آپ اس کی یا کی طرف اضافت کرنا چاہتے ہیں تو علف کو ثابت رکھیں گے آسا یا میری لاتھی رہا یا میری پنچکی غلاما یا میرے دو غلام طریقہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ آخِرُهُ لِغَيْرِ تَسْنِيَةِ يَا اَنْ اور قبیلہ حُزیل یہ عرب کا قبیلہ ہے اور قبیلہ حُزیل والے تَقْلِبُهَا وہ اس علف کو بدل دیتے ہیں لِغَيْرِ تَسْنِيَةِ 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 کے علاوہ میں یا اَنْ کس سے بدلتے ہیں یا سے لہٰذا قبیلہ حُزیل والے اس علف کو یا سے بدلتے ہیں اور پھر آگے مضافلے بھی یا آ رہی ہے تو یا قیامِ ادغام ہو جائے گا تو کیسے پڑھیں گے عصیہ عصا میں کیسے پڑھیں گے عصیہ قبیلہ حُزیل کے نزدیک باقی عرب کے نزدیک تو پڑھیں گے عصا اور قبیلہ حُزیل کے نزدیک عصیہ اور اسی طرح رحا کی اضافت کریں یا متقلم کی طرف تو عام عرب کے نزدیک کیسے پڑھیں گے رحایا علف ثابت رکھیں گے اور قبیلہ حُزیل کے نزدیک یہ علف کس سے بدلے گا یا سے اور پھر یا کا یا میں ادغام ہوگا تو کیسے پڑھیں گے رحایا توجہ ہے عصیہ اور رحایا پڑھیں گے جبکہ تصنیہ کے اندر وہ علف کو پھر نہیں بدلتے تصنیہ کے اندر علف کو نہیں بدلتے جیسے غلامانی اس کی اضافت یا کی طرف کرنی ہے تو غلامانی تصنیہ ہے تو نون تصنیہ تو اضافت میں گر جاتا ہے تو عام عرب بھی اس کو غلامایا پڑھتے ہیں قبیلہ حُزیل والے یہاں وہ بھی اس کو غلامایا پڑھتے ہیں کیوں غلامایا کیوں پڑھتے ہیں آپ کو وجہ بتلائیں گے صاحب جامی اس لیے کیونکہ اگر اس علف کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کر دیا جائے تو کیا بن جائے گا غلامایا کیا بن جائے گا تو حالتِ رفعی میں بھی پڑھیں گے غلامایا تصنیہ کا عرب کیا ہے حالتِ رفعی میں علف کے ساتھ اور نسبی جری میں یا کے ساتھ تو حالتِ رفعی میں بھی غلامایا بن گیا اور حالتِ نسبی جری کیا تھی غلامائی نہیں اب اس کے اندر اضافت کریں نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گا اور پھر غلامائے آخر میں یا آ رہی ہے اور آگے یا متقلم کی بھی آ گئی تو یا قیامے کیا کر دیں گے اضافت کیا بن جائے گا غلامایا تو پھر حالتِ رفعی میں بھی ان کے نزدیک غلامایا پڑھنا پڑے گا اور حالتِ نسبی جری میں بھی غلامایا پھر تو التباس لازم آئے گا رفعی حالت کا کس کے ساتھ نسبی اور جری حالت کے ساتھ اس لئے وہ تصنیہ کے اندر علف کو نہیں بدلتے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَهُزَیْلُن تَقْلِبُهَا لِغَيْرِ تَسْنِیَتِيَعَن اور اگر وہ اسم جس کی آپ اضافت کر رہے ہیں یا متقلم کی طرف اس اسم کے آخر میں اگر پہلے سے ہی یا ہے جیسے قاضی اب اس کی یا کی طرف اضافت کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اس یا کا یا میں اضافت کر دیں گے قاضی یا قاضی کی اضافت یا کی طرف کریں گے تو کیسے کہیں گے قاضی یا دیکھو یا مشدد ہو گئے آخر میں ایک یا قاضی کی اپنی ہے اور ایک یا متقلم والی ہے اور اسی طرح مسلمین حالت رفعی میں کیا ہے مسلمون اور حالت نصبی جری میں مسلمین ہے تو یہ نون جمع آخر میں اضافت کی وجہ سے گر جائے گا تو مسلمی رہ گیا اور پھر یا کی طرف اضافت کر دی تو یا کا یا میں کیا کر دیں گے ادغام تو کیسے پڑھیں گے مسلمی توجہ ہے مسلمی یا اسی طرح تصنیہ میں جیسے آیا تھا تصنیہ میں جیسے غلامین حالت نصبی جری میں کہیں گے غلامین تو اضافت سے نون تو گر جائے گا تو کیا رہ گیا غلامے اور آگے یا متقلم والی بھی آ گئی تو یہ ایک قسم ہے جس کے آخر میں یا ہے اور آپ اس کی اضافت کرنا چاہتے ہیں کس کی طرف یا ہے متقلم کی طرف تو یا کا یا میں ادغام کر دیں گے مضاف کے آخر میں اگر علیف آیا تو یا متقلم کی طرف اضافت کرتے ہوئے وہ علیف ثابت رہے گا اور اگر آخر میں یا آئی تو یا کا یا میں ادغام کر دیں گے یہ معنی ہے وَإِنْكَانَ يَاً اور اگر اس اسم کے آخر میں یا ہے جس کے آپ اضافت کر رہے ہیں یا ہے متقلم کی طرف تو اُدْغِمَتْ تو اس یا کا یا میں ادغام کر دیا جائے گا وَإِنْكَانَ وَابًا اور اگر اس اسم کے آخر میں واؤ ہو جس کی آپ یا کی طرف اضافت کر رہے ہیں جیسے مسلمون یہ نون تو اضافت کی ورہ سے گر جائے گا آگے یا آگے مسلمون تو یہ مسلمون کی اضافت آپ یا کی طرف کر رہے ہیں تو جب واؤ اور یا جمع ہو جائیں آپ نے ذابطہ پڑا ہے واؤ اور یا جمع ہو جائیں اور اول ان میں سے ساکن ہو تو واؤ کو بھی یا کر کے یا میں اضافت کرتے ہیں توجہ ہے کیا ذابطہ واؤ اور یا جب جمع ہو جائیں اور اول ان میں سے کیا ہو ساکن چاہے واؤ پہلے ہو چاہے یا پہلے ہو لیکن پہلے والے کو ساکن ہونا چاہیے تو پھر اس واؤ کو یا سے بدلتے ہیں چاہے پہلے واؤ ہو چاہے بعد میں واؤ ہو اور پھر یا کا یا میں کیا کر دیتے ہیں اضافت تو یہاں پر بھی مسلمون یا واؤ اور یا جمع ہوئے اور پہلا جو ہے واؤ وہ ساکن ہے تو واؤ کو یا کر کے یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا مسلمون یا توجہ ہے مسلمون یا اور پھر اس زمے کو کسرے سے بدل دیں گے مسلمی یا اس زمے کو کسرے سے بدلیں گے بھئی کیوں اس زمے کو کسرے سے کیوں بدلا کہتے ہیں اگر اس زمے کو ہم کسرے سے نہیں بدلیں گے تو یہ زمہ پھر تقاضہ کرے گا کہ وہ جو آپ نے واؤ کو یا سے بدلا ہے اس یا کو واپس کس سے بدل دو واؤ سے کیونکہ زمہ ماہ بعد میں واؤ چاہے گا بات سمجھ میں آگئے تو اس لیے اس زمہ کو کسرے سے بدل دیں گے تو مسلمیہ ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَإِن کَانَ وَاوَن اور اگر اس اسم کا آخر واؤ ہے قُلِبَتْ يَا آن تو واؤ پلٹ جائے گا یا ہو کر وَعُدْ غِمَتْ اور اس یا کا یا میں ادغام کر دیا جائے گا وَفُتِحَتِ الْيَاءُ لِسَّاكِنَيْنِي اور یا کو فتحہ دے دیں گے اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہ جتنی مثالیں گزریں جس کے آخر میں علف ہو یا یا ہو یا واؤ تینوں صورتوں میں یا پر فتحہ پڑھنا ہے جیسے عصا توجہ ہے عصا کیا اپنے اضافت کی یا کی طرف تو کیا بن گیا عصا یا بھئی یہ یا پر فتحہ کیوں پڑھا کہتے ہیں بھئی اگر فتحہ نہیں پڑھو گے یا کو ساکن پڑھو گے تو یا بھی ساکن ما قبل میں علف بھی ساکنین تو یہ تو اجتماع ساکنین لازم آئے گا لہذا اس لیے یا پر فتحہ پڑھیں گے اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے تو عصا یا تو ان تمام صورتوں میں جب یا قیام ادغام کیا جائے گا تو یا ثانی پر فتحہ پڑھیں گے کس لیے اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے اور پھر اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے فتحہ ہی کو کیوں پڑھیں گے زمہ یا کسرہ کیوں نہیں پڑھتے تو آپ کو بتائیں گے کیونکہ وہ اخف الحرقات ہے تمام حرکتوں میں سب سے خفی فرقت کونسی ہے فتحہ کی ہے اس لئے فتحہ پڑھیں گے اب اس سارے کو شرع کے ساتھ دیکھئے اور اگر اس کے آخر میں یعنی وہ جو اسم مضاف ہو رہا ہے یا متقلم کی طرف اس کے آخر میں تو اس علف کو ثابت رکھا جائے گا یعنی اس کو علف ہی باقی رکھا جائے گا لغت فصیحہ پر فصیح لغت کے مطابق عرب کی فصیح لغت کے مطابق لِعَدَمِ مُوْجِبِ لِنْقِلَابِ اس لئے کیونکہ کوئی انقلاب کا موجب نہیں ہے لِعَدَمِ مُوْجِبِ لِنْقِلَابِ انقلاب کو معنی پلٹنا جیسے عصایا یہ علف کو پلٹنے کا کوئی موجب کوئی مقتزی یہاں پر نہیں ہے جو یہ تقاضہ کرے کہ اس علف کو بدلو تو علف ثابت رکھا جائے گا یہ معنی ہے لِعَدَمِ مُوْجِبِ لِنْقِلَابِ اس لئے کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی جو واجب کرنے والی ہو بدلنے کو نَحْوُ عَصَایَ وَرَّحَایَا وَهُزَيْلٌ اور قبیلہ حُزیل جو ہے کہتے ہیں وَهِي قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِي یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے تَقْلِبُهَا اَيْلْعَلِفَا بدلتے ہیں اَيْلْعَلِفَا کس کو علف کو بتلایا یہ تَقْلِبُهَا کی حاضر امیر علف کو راجے ہے تو قبیلہ حُزیل والے بدلتے ہیں علفہ یعنی علف کو حال قونی حال غیری تصنیتی اس حال میں کہ وہ علف تصنیہ کے علاوہ ہو اس علف کو وہ بدلتے ہیں یا انکس سے یا سے بھئی کیوں بدلتے ہیں کہتے ہیں لِمُشَاقَلَتِيَا الْمُتَقَلِّمِي اس لیے کیونکہ اس علف کی مشاقلت ہے یا انکس سے رَحَایَ وہ اس کو کیا پڑھتے ہیں رَحَایَ حَصَایَ اس کو وہ کیا پڑھتے ہیں حَصَایَ علف کو کس سے بدلتے ہیں یا سے بھئی کیوں علف کو کیوں یا سے بدلتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس علف کی مشاقلت ہے یا کے ساتھ اس علف کی مشاقلت ہے یا کے ساتھ بھئی کس طرح مشاقلت ہے یاد رکھو مشاقلت سے مراد ہے مناسبت اس علف کی مناسبت ہے یا کے ساتھ بھئی کس طرح مناسبت ہے کہتے ہیں اس لیے یہ علف کس سے بدل کر آیا ہے یا یا واؤ سے بدل کر آیا ہے تو لہذا اس کو واپس اس یا میں بدل دیں گے اور یا کا یا میں ادغام کر دیں گے یا اس کو واپس واؤ سے بدل دیں گے اور پھر واؤ کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کر دیں گے یہ معنی ہے مناسبت کی وجہ سے کہ یہ بدل کر واؤ یا علف سے ہی آیا ہے لِمُشَاقَلَّتِيَا الْمُتَقَلِّمِ یا متقلم کی مناسبت کی وجہ سے وَتُدْغَمُ فِلْيَائِ اور پھر اس یا کا ادغام کر دیا جائے گا یا میں مثل عصی ورحی وَلَا تُقْلَبُ عَلِفَ التَّسْنِيَةِ ہاں علف تسنیہ کو کیوں نہیں بدلیں گے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَا تُقْلَبُ عَلِفُ التَّسْنِيَةِ کا غلام آیا اور علف تسنیہ کو نہیں بدلیں گے جیسے کہ غلام آیا ہے لِلتباسِ الْمَرْفُوعِ بِغَيْرِهِ اس لیے کیونکہ اس صورت میں التباس لازم آئے گا مرفوع کا بغیر ہی غیر مرفوع کے ساتھ حالتِ رفعی میں ہے غلام آیا اور حالتِ نسبی جری میں غلام آیا تو حالتِ نسبی جری میں تو ادغام ہونا ہی ہونا ہے تو اگر حالتِ رفعی میں بھی علف کو یا کر کے ادغام کریں گے تو اس صورت میں بھی غلام آیا بن جائے گا تینوں صورتوں میں غلام آیا بن جائے گا تو مرفوع کا پتہ نہیں چلے گا اس کا التباس لازم آئے گا منصوب اور مجرور کے ساتھ یہ معنی ہے لالتباس المرفوع بغیر ہی اس وجہ سے کہ التباس لازم آئے گا مرفوع کا غیر مرفوع کے ساتھ بسبب القلب کی وجہ سے وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ الْمُزَافِ إِلَا يَا الْمُتَكَلِّمِي يَاً اور وہ اسم جو مضاف ہے یا متکلم کی طرف اگر اس کا آخر یا ہو اُدْغِيمَتْ فِي يَا الْمُتَكَلِّمِي تو اس یا کا ادغام کر دیا جائے گا یا متکلمِ لِجْتِمَاعِ الْمِسْلَئِنِي اس وجہ سے کہ دو ایک جیسے کلمیں جمع ہو گئے وہ بھی یا اور یہ بھی یا تو لِجْتِمَاعِ الْمِسْلَئِنِي کیونکہ دو ایک جیسے کلمیں جمع ہو گئے فِي مَا هُوَا قَلْ قَلِمَةِ الْوَاحِدَتِي اس چیز میں جو ایک ہی کلمیں کی طرح ہے جو دونوں مضاف مضافلے ہیں وہ ایک جیسے کلمیں کی طرح ہے مِسْلُ مِسْلَئِنِي یہ توجہ سے سنو مِسْلُ مُسْلِمِينَ مُسْلِمَئِنِي دونوں طرح آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں مِم پر کسرہ بھی اور مِم پر فتحہ بھی یعنی تصنیہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمع بھی مُسْلِمُن کی تصنیہ کیا مُسْلِمَانِي حالتِ نصبی جری میں لے جائیں مُسْلِمَئِنِي اور اضافت کے وقت نون گر جائے گا تو کیا رہ جائے گا مُسْلِمَئِ اب اس کی اضافت یع کی طرف کرنی ہے اور دیکھو اسم کے آخر میں یع آ رہی ہے تو کیسے پڑھیں گے مُسْلِمَئِي مِم پر فتحہ پڑھیں گے میرے دو مسلمان میرے دو فرمابردار اور اگر مُسْلِمِنَا ہے جمع ہے حالتِ رفعی میں مُسْلِمُونَ اور حالتِ نصبی جاری میں مُسْلِمِنَ اس کی اضافت کرنی ہے یع کی طرف تو نون گر جائے گا تو مُسْلِمِي رہ گیا اب اس کی یع کی طرف اضافت کریں تو یع قیامِ ادغان تو کیسے پڑھیں گے مُسْلِمِي تو جمع میں پڑھیں گے مُسْلِمِي اور تصنیہ پڑھیں گے مُسْلِمَئِي تو کہتے ہیں مِسْلُمُسْلِمِنَ یا مُسْلِمَئِنِ دونوں طرح آپ اس لفظ کو پڑھ سکتے ہیں کہتے ہیں جب اس کی اضافت کی جائے یع ہے متکلم کی طرف وَأُسْقِتَتِ النُونُ لِلْإِضَافَتِ اور نون کو ساقط کر دیا جائے اضافت کی وجہ سے وَأُدْغِمَتِ الْيَا اُفِلْيَائِ اور یا قیامِ ادغام کر دیا جائے فَسَارَةُ تو یہ ہو گیا مُسْلِمَيَّ آپ چاہے اس کو تصنیہ پڑھ لیں یا مُسْلِمِيَّ جمع پڑھ لیں بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے وَإِنْكَانَ آخِرُهُ وَاوَن اور اگر اس اسم کے آخر میں وَاو ہو قُلِبَتِ الْوَاوُ يَا عَن تو پلٹ جائے گا وَاو يَا حُوْكَر لِجْتِمَاعِ الْوَاوِ وَالْيَائِ بوجہ اس کے وَاو اور یا جمع ہو گئے وَالْأُولَى سَاکِنَتُن اس حال میں کہ ان میں سے پہلا کیا ہے ساکن ہے مِسْلُمْ مُسْلِمُونَ جیسے کہ مُسْلِمُونَ ہے اِذَا اُضِیفَ الَا يَا الْمُتَكَلِّمِ جب اس کی اضافت کی جائے یا متکلم کی طرف قُلِبَتْ وَاوُهُ يَا عَن تو اس کا وَاو جو ہے وہ یا ہو کر پلٹ جائے گا وَعُدْغِمَتِ الْيَا اُفِ الْيَائِ اور یا کا یا میں ادغام کر دیا جائے گا وَقُسِرَ مَا قَبْلَهَ اور اس یا کے ما قبل کو کسرہ دے دیا جائے گا یا کے ما قبل کو کسرہ بھئی کیوں یا کے ما قبل کو کسرہ کیوں دیں گے پھر دیکھئے مسلمونہ تھا نون اضافت سے گر جائے گا تو کیا رہ گیا مسلمون اور آگے کیا رہی ہے یا مسلمون تو وَا اور یا جمع ہوئے اول اس میں وَاو ساکن ہے تو وَاو کو یا کر کے یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا مسلمون تو یا سے ما قبل زمہ ہے پھر اس زمہ کو کس سے بدلیں گے کسرہ سے کیوں بدلیں گے وجہ میں بتا چکا وجہ یہ کیونکہ اگر یہ زمہ باقی رہے گا یہ پھر تقاضہ کرے گا وہ جو وَاو کو آپ نے یا سے بدلا ہے اس یا کو واپس وَاو سے بدلو تو پھر تو وہ آپ کا اعلال ہی لغو چلا جائے گا وَاو کو یا سے بدلا اور پھر یا دوبارہ کس سے واپس بدل گئی وَاو سے اس لئے اس حرکت کو بدلنا بھی ضروری ہے اور کونسی حرکت لائیں گے کسرہ کیونکہ کسرہ یا کے مناسب ہے بھئی کہتے ہیں لِأَنَّهَا لَمَّنْ قَلَبَتْ یَا أَنْ سَاکِنَةً اس لئے کیونکہ وہ وَاو جب پلٹ گیا یا ساکینہ ہو کر تو یو جبو بقا اُززمت قبلہا تو واجب کرے گا اس سے قبل زمہ کا باقی رہنا اس وَاو کو آپ نے کس سے بدل دیا یا ساکینہ واؤ ساکین تھا نا تو یا سے بدل دیا تو یہ یا بھی کیا ہے ساکین تو یہ یا ساکینہ سے ما قبل اگر زمہ باقی رہے تو یہ زمہ پھر تقاضہ کرے گا کہ اس یا کو واپس کس سے بدلو واؤ سے وہی بیان کر رہے ہیں پھر دیکھئے ترجمہ لِأَنَّهَا لَمَّنْ قَلَبَتْ یَا أَنْ سَاکِنَةً اس لئے کیونکہ جب وہ واؤ پلٹ گیا یا ساکینہ ہو کر یو جبو بقاء الزمت قبلہ تو واجب کرے گا بقاء الزمت قبلہ اس یا سے اس یا ساکینہ سے قبل جو زمہ ہے اس کا باقی رہنا یہ واجب کرے گا یا یوں کہیں یہ ثابت کرے گا تغیرہ کہ اس یا کو کیا کیا جائے بدل دیا جائے کس سے بدلیں گے واؤ سے فَحُرِّكَتْ بِالْحَرَكَةِ الْمُنَاسِبَةِ لَحَا پھر اس لئے حرکت دے دی گئی ایسی حرکت جو اس یا کے مناسب ہے یعنی کسرہ دے دیا گیا فَقِيلَ مُسْلِمِيَّةِ لہٰذا کیا کہیں گے تو مسلمیہ کہا گیا وَإِنْ قَانَتْ قَبْلَ الْيَاءِ اَوِ الْوَابِ فَتْحَةٌ بھئی یہ وَا اور یا سے ماقبل اگر فتحہ آئے پھر کیا کریں گے زمہ تھا اس کو تو کس سے بدل دیا زمہ کو تو کسرہ سے بدل دیا تو اگر ماقبل میں فتحہ آئے پھر کہتے ہیں فتحہ کو برقرار رکھیں گے جیسے ابھی مثالیں گزر گئیں غُلَامَانِ تصنیہ حالتِ نسبی جری میں لے جاؤ غُلَامَائِنِ غُلَامَائِنِ اب اس کی اضافت کرو یہاں متقلم کی طرف نون گر جائے گا اور یا قیامی ادغام ہو جائے گا کیا بن گیا غُلَامَائِنِ دیکھو اب یا سے ماقبل فتحہ ہے تو کہتے ہیں فتحہ کو برقرار رکھیں گے کیونکہ یا سے ماقبل زمہ سقیل ہے فتحہ سقیل نہیں یہ معنی ہے وَإِنْ قَانَتْ قَبْلَ الْيَائِ اَوِلْ وَا بِفَتْحَةٌ اور اگر اس یا یا وَا سے ماقبل فتحہ ہو بَقِيَ مَا قَبْلَهَا مَفْتُوحَةً تو باقی رہے گا ماقبل جو ہے مفتوح ہو کر کا قولی کا جیسے کہ آپ کا قول ہے فِي مُسْلِمَائِنِ کس کے اندر مُسْلِمَائِنِ دیکھو یہ تصنیہ ہے مُسْلِمَائِنِ اس میں باقی رہے گا مفتوح ہو کر جیسے فِي مُسْلِمَائِنِ اس میں کیا کہیں گے مُسْلِمَائِيَّ مُسْلِمَائِنِ میں کیا کہیں گے اضافت کے بعد مُسْلِمَائِيَّ آپ دیکھو یہاں مین پر فتحہ باقی ہے وَفِي مُسْتَفَعُنَ دیکھو مُسْلِمَائِيَّ اس میں یع سے ماقبل فتحہ تھا اصل میں کیا تھا مُسْلِمَائِنِ یع سے ماقبل فتحہ تھا اور اگر وَو سے ماقبل فتحہ ہو اس کو بھی برقرار رکھیں گے جیسے مُسْتَفَعُنَ مُسْتَفَعَيَانِ مُسْتَفَعَيَانِ اور جمع بناو مُسْتَفَعُونَ کیا بنائیں گے مُسْتَفَعُونَ اب اس مُسْتَفَعُونَ کی اضافت آپ کرنا چاہتے ہیں یا کی طرف مُسْتَفَعَ یعنی چونے ہوئے تو مُسْتَفَعُنَ جمع ہے چنے ہوئے تو نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گا اور اب یا جوڑ دیں مصطفیہ پھر اس واؤ اور یا جمع ہوئے اول ساکن ہے تو اس واؤ کو بیا کر قیام ادغام کیا کیا بن گیا مصطفیہ تو یہ یہ فتحہ جو واؤ سے ما قبل تھا اسی طرح برقرار رکھیں گے تو کہتے ہیں وفی مصطفیہ مصطفیہ اور مصطفیہ کے اندر مصطفیہ کہیں گے وہ فتحہ باقی رہے گا فتحہ کے خفیف ہونے کی وجہ سے وفتحت الیاعو اور ان تمام مثالوں میں کہ آخر میں اگر علف تھا یا یا تھی یا واؤ تھا آپ اضافت کر رہے ہیں یا متکلم کی طرف تو یا پر فتحہ پڑھیں گے کیوں فتحہ پڑھیں گے اجتماع ساکنین ورنہ لازم آئے گا وفتحت الیاعو اور یا کو فتحہ دیا جائے گا ای یا المتکلم یعنی یا متکلم کو فتحہ دیا جائے گا فسو اور السالہ سی ان تینوں صورتوں میں لساکنین ساکنین کی وجہ سے ای لیلوزوم التقائس ساکنین اس لئے کیونکہ التقائس ساکنین لازم آئے گا ای لم تحرک اگر اس یا کو حرکت نہ دی جائے واؤختیر الفتح لخفتی اور فتحہ کو اختیار کیا گیا اس کے خفیف ہونے کی وجہ سے راہایا یہاں پر فتحہ کو اختیار کیا گیا یہاں پر کیونکہ فتحہ کیا ہے خفیف ہے مسلمیہ مسلمیہ ان سب کے اندر فتحہ کو یا پر فتحہ پڑا گیا کیونکہ فتحہ خفیف ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام